اس وقت دنیا کے 193 ممالک میں سے 20 یا 21 ممالک کی جو سربراہان ہیں وہ خواتین ہیں ورلڈ اکنومک فورم کی حالیہ سالانہ گلوبل جنڈر گیپ ریپورٹ کے مطابق دنیا کے 152 ممالک میں تقریباً 35,500 پارلمنٹ سیڈز ہیں ان میں صرف 26.1 فیصد خواتین کے پاس ہیں اسی طرح دنیا بھر کے 3400 وزراء میں سے 22.26 فیصد خواتین وزیر ہیں صدیوں سے جی ان میں بھی بڑے بڑے ممالک میں پاکستان is one of them بلکل بلکل پاکستان بہت سے بڑے ممالک میں بھی خواتین جو ہیں وہ کبھی صدر وزر کوئی نہیں بنی پاکستان had the first female مسلم فرائی منسٹر اور تو اور ہمارے پروگرام میں بھی آدھا عصد جو ہے وہ خاتون نے سمال ہوا ہے یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں سب کے سامنے میں نے اس بات کا اقرار کیا اب صدیوں سے ہوا یہ ہے کہ مرد دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں ان میں سے کشنے کامیاب حکومت کی کشنا کام ہوئے خواتین کو حکومت کرنے کا موقع کم ملا ہے اب تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواتین مسائل کے حل کے لیے مردوں سے زیادہ سنجیدگی سے کام لیتی ہیں کچھ تحقیق میں یہ بات آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد زیادہ پرابلم کو جنم دیتے ہیں ٹربل میکر زیادہ مرد حضرات ہوتے ہیں کیونکہ decision making powers اس فلال مردوں کے پاس زیادہ ہے تو ظاہر ہے جو بھی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے وہ انہی سے ہو کے آ رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے مردوں کی توجہ خواتین کی طرف ہو اور خواتین کی طرف خواتین کی توجہ مسائل حل کرنے کی طرف یہ بھی ہو سکتا ہے خیر وجوہات بہت ساری ہے لیکن مرد ناراض نہ ہو 2017 میں تقریباً تین ہزار منیجرز نے نوروے کے بی آئی نورویجن بزنس سکول میں ہونے والی ایک تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا کہ خواتین مردوں کی نزبت بہتر رہنما ثابت ہو سکتی ہے مگر پھر بھی خواتین ہمارے ہاں پہ بائختیار نہیں ہے اچھا بہت ساری ایسی جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ ایک سائٹ کو دکھا رہی ہوتی ہے اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سروقات کی جی بیلنس جو ہے وہ دنیا میں بڑا ضروری ہے ایکول اپرچونٹی بہت زیادہ ضروری ہے جتنی اپرچونٹی لیڈر بننے کی یا بڑے بڑے کام کرنے کی مردوں کی ہے اتنی ہی خواتین کی بھی ہونی چاہیے ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے ایکول پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے اور جو اس کے اندر بہتر پرفارم کرے وہ آگے نکل جائے خواتین لیڈر کیسے بن سکتی ہیں اس حوالے سے ہم نے جس خاتون کو دعوت دی ہیں وہ خود بھی ایک لیڈر ہی ہیں لیڈرشپ رول میں ہیں ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ گائیڈ کریں ہمارے ساتھ موجود ہے فیزہ فرحان صاحبہ جو کہ گلوبل ایڈوائزر ہیں مختلف کمپنیز کی مختلف انجیوز کی اور وہ بات کرتی ہیں کس طریقے سے ومن امپارمنٹ اور ومن لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا دنیا میں رول بڑھایا جا سکتا ہے اسلام علیکم فیزہ اسلام علیکم جی کیا حال آپ کا کیسی ہے فیزہ ٹھیک ٹاک ہے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے نہیں نی جی it's all my pleasure جس سبجیک پہ آپ بات کر رہے ہیں it's very close to my heart it's something that I do پاکستان میں بھی پوری دنیا میں بھی تو مجھے بہت مزا آتا ہے اس conversation میں engage ہونے کا اور اپنا point of view share کرنے کا so thank you اور یہ interesting بھی ہے اور ضرورت بھی اس کی ہے مطلب ضرورت وقت یہ ہے کہ ایک ملک کی اگر population میں آدھی population خواتین کی ہے اور وہ contribute نہیں کر رہی تو یعنی کہ اس ملک کی progression میں آدھا حصہ contribution ہی نہیں ہے اور contribute کر رہی نہیں رہا تو ملک زیادہ آگے ہو سکتا تھا اگر خواتین آگے آتی ہیں تو اب یہ leadership کی طرف خواتین کو لانا اور بچیوں کو چھوٹی عمر سے یہ بتانا کہ leadership اپنے اندر skills کس طرح سے develop کریں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے بالکل اس کی بہت سارے مطلب جتنا یہ بڑا مسئلہ ہے اس کے اتنے solutions بھی اتنے deeply embedded ہیں جو کہ شروع ہوتے ہیں education سے جو یہ ہمارا gender divide ہے جو خواتین 50% of the population ہے nature نے ہمیں 50-50 formula کے تحت ہی پیدا کیا جتنی بھی species ہم 50-50 ratio کے اوپر ہی چلتی ہیں لیکن ہم یہ divide unnaturally کر دیتے ہیں جو شروع ہوتا ہے education سے جب education میں ایک divide ہے کہ بچیوں کو education کا access کا ملتا ہے as compared to young boys وہاں سے یہ divide شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب ان کو ایک basic platform ہی نہیں مل رہا جب ان کو ایک basic تعلیم ہی نہیں مل رہی جسے انہوں نے آگے گروہ کرنا ہے زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی economic opportunity کی طرف جانا ہے کوئی job create کرنی ہے کوئی entrepreneurship leadership تو باد میں آتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے ہی نا وہ اپنا جو divide ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں education سے ہی سو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ education میں 50-50 کو لے کے چلیں آگے اور اس 50-50 formula کے تحت equal opportunity تی جائے young girls and boys to get education together with the education for all principle اچھا اب جب education ہو جاتی ہے تو ایک یہ مسئلہ بھی پاکستان میں special نظر آیا بہت سارے ممالک میں because I work across the world on gender equality and women's empowerment تو بہت unique مسئلے نظر آتے اور ان کے بہت unique solutions ہوتے ہیں پاکستان میں 50% جو ہماری universities کے graduates ہیں وہ خواتین ہیں medical colleges میں یہ ratio اور بھی زیادہ ہے جہاں پہ 60 ہاں یہ بہت بہت انٹریسٹنگ بات ہے medical colleges میں یہ ratio اور بھی زیادہ ہے بلکہ جہاں پہ 60 سے 70% graduates خواتین ہیں لیکن ان میں سے صرف 10% ہیں جو کہ formal employment یا formal entrepreneurship یا formal economic livelihood کی طرف جاتی ہیں باقی 90% کہاں چلی جاتی ہیں تو وہ سارا مسئلہ واپس آگیا u-turn مار گیا in all our cultural stereotypes in our mindsets جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار اچھی ڈاکٹر ایک اچھی بیوی بن جائے گی ایک اچھی ڈاکٹر ایک اچھی ماں بن جائیں گی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف education کا مسئلہ حل کرنا ضروری نہیں ہے اس کے آگے دماغوں کو بدلنا اور بھی زیادہ ضروری ہے اچھا یہ تھوڑا سا میں اس پہ ایک چیز پوچھتا چاہوں گا اگر آپ نے گھر بٹھا لیا فرح فیضہ صاحبہ ایک چیز پوچھتا چاہوں گا کہ یہ mindset اس وقت کیوں عمل میں نہیں آتا جب وہ بچیاں university میں پڑھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اگر mindset کا مسئلہ ہے تو پھر تو وہ تعلیم حاصل کرنے ہی نہ بھیجیں ایسا mindset کیسے ہوتا ہے وہ تو parents ہوتے ہیں یہ سسرال کا جواب سوال ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اگر شادی کر رہے ہیں ماں باپ اپنی بچی کی تو ان کا تو mindset پڑھائی کی طرف اور علم کی طرف اور کریئر کی طرف ہے پھر وہ ایسے کیسے بن جاتے ہیں اچانک سے کہ اب جو ہے وہ بچی ہماری جس کے گھر میں بھی جائے وہ کام نہ کرے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں وہ پھر جب مجھے جب مجھے یہ بات پتہ چلی کیونکہ ہم ڈیفرنٹ مسئلوں کو لے کے ان کے اوپر solutions نکالنے کے لئے کام کرتے ہیں policy level پہ بھی programmatic level پہ بھی تو نئے نئے مسئلے سامنے آتے ہیں جب مجھے بھی اس مسئلے کا پتہ چلا with numbers and facts and figures تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ مطلب I actually I'm from Lums so I went to Lums and I did a session with the fourth year senior graduates کہ اگر ایک ماں باپ نے Lums تک آپ کو بھیج دیا خرچہ بھی کیا آپ کو اجازت بھی دے دی تو میرا نئے خیال کہ وہ پھر آپ کو روکیں گے اگر آپ ایکنومک اگر کسی جوب میں امپلوئی ہونا چاہو یا کوئی اپنا بزنس شروع کرنا چاہو یا کوئی بھی اور کام کرنا چاہو you will be surprised to know کہ ایک تو یہ کہ ماں باپ یونیورسٹی کی تعلیم کیلئے ہاں کر دیتے ہیں اکثر حالات میں because that becomes a better marriageable prospect میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں انوائرمنٹ میں بہت سارے چیلنجز ہیں ایکو سسٹم میں لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے چیلنجز کو اڈریس کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا کہ کیا ہم خود اس برننگ ڈیزائر کو لے کی نکلیں گھر سے اس میں بچپن کی ٹریننگ کا کتنا ہاتھ ہوگا بچپن کی ٹریننگ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بچپن کی ٹریننگ سے بہت بہت فرق پڑتا ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے ٹریننگ جس نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ماں کام کر رہی ہے جیسے میری بیٹی ہے وہ ابھی سی بولتی ہے کہ میں بڑیوں کے آفیس جاؤں گی میں ماما کی طرح میٹنگز کروں گی you know like that's the inspiration the mentorship the role modeling that you do in the house ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہوتا ہے انسان کے اندر خود ایک burning desire ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو میں اس کو توڑ کے آگے نکل جاؤں گی you know جتنی بھی barriers آئیں گے میں ان کو cross کر کے آگے نکل جاؤں گی I do understand کہ وہ burning desire 5% لوگوں میں ہوگی اسے زیادہ نہیں ہوگی لیکن ہمیں میں نے اس سارے experience کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ there are also a lot of women out there جنہوں نے تھان لیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے اور وہ نکل پڑی اب جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو پھر ان کو بے شمار challenges آئے چاہے وہ mobility کا challenge ہے چاہے وہ وہاں پہ ان کی job workplace پہ infrastructure کا challenge ہے چاہے sexual harassment کا challenge ہے جتنے بھی challenges ہیں چاہے equal pay کا challenge ہے I decided I'm going to work in my ecosystem for that woman جس نے at least اپنی burning desire part to play کر لیا because I can't go around putting burning desire in a woman right so society support کیا جائے اس کو push society آگے لکھے جائے آدمی کی طرف آگے لکھے آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آدمی is the breadwin ہے مانا جاتا ہے اور وہ بہتھ جائے گا گھر مثال کے طور پر عویس کام نہیں کر رہا تو عویس رشتہ بھی نہیں ہوگا لیکن کام کرتے تو ہوا نا کرتے ہوتا ہوتا اور عورت کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کے اندر کوئی push نہیں آرہی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے بھی شادی کرنی اگلا پا لے اچھے جگہ اس کا رشتہ کر دیں گے وہ اس کا دیکھنے ہے کہ جن کمپنیز میں اورتیں زیادہ 50% کا ریشو اورتوں کا ہے ان مدل مانیجمنٹ سینیر مانیجمنٹ اور ان بورت پوسیشنز جہاں پہ جن ریشو نہیں ہے بی 26% in profitability 26% so that it becomes a commercial business case اب اس کو اگر اپنی اس کونیز میں لے جائیں تو عورت کو کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ دیفائند ہے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے right the need and the want if a woman wants to work she will go out there and then work اپنے پورے دل و دماغ سے اپنے ہمارے ریلیجن نے اس یہ option دیا ہو ہے ہمارا ریلیجن سپورٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ عورت نے گھر سے بھائی نکلیں اپنے پیسے بھی کمائیں اور اپنے پیسے اپنے ساتھ اپنی امپاورمنٹ کے لئے استعمال کریں very unlike lots of western countries جہاں پہ میں نے یہ پرابلم بہت دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی اتنی ہی جنر انیقوالٹی ہے وہاں پہ بھی پی 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 خواتین کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا اور وہاں پی بھی ان کے پاس اکنومک رائٹس نہیں پی 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 سمجھ نہیں آئی اپنا آخری کچھ چند ایک دو منٹ ہے ہمارے پاس اگر آپ یہ سمجھا سکیں کہ ہم اگر بزنس مین میں ہوں تو میں تو اپنے کمپنی میں ساری خواتین نہیں رکھنا چاہوں گا کیونکہ وہ سستے میں کام کریں گی تو میرے بزنس کی بڑھ جائے گی میں کم تنخہ دینی ہے تو کیوں نہیں رکھتا پھر میں نہیں ایسے نہیں ایک تو یہ کہ جب آپ عورتوں کو رکھتے ہیں تو دوسری طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ اگر ابھی ایک یونگ عورت کو رکھائے کل کو اس کی شادی ہو جائے گی پھر اس کے بچے ہو جائیں گے پھر چھوٹیاں بہت مانگے گی اس ہزیٹیشن سے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنا انفرسٹرکچر چینج کریں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں دیکھیں عورتوں کا جو گروت کا پیٹر ہے نا مازلو کی ہیارکی کی ترہ ہی اندکشن لیول پہ بہت ساری خواتین آجاتی ہیں میڈل مینجمنٹ پہ جب ہم یہاں اس فیز میں جاتے ہیں ہم ہمارے گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ویڈا آپ کا فیز آگیا جب ایک طرف پرسنل لائف ایک طرف پرسنل لائف اور اس جگ میں آپ بیلنس کرنا ہے بیلنس جگ آپ بیلنس لائف بیلنس 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 اور 2% خواتین گو to the top بیلنس لائف 2% of your CEO are female اور پاکستان 0.7% are female یہ اہم گفتنگو ہے اور نمبر بھی بڑے دل نہیں خاتب کریں ٹائم کی بڑی ہمارے پاس لیمیٹیشن ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ہمیں آپ کے ساتھ ایک اور سیشن لگا رہے جس کے اندر ہم مزید اس کے اوپر بات کریں اس کی مزید ڈیمنشن کو ایکسپلور کریں اور خواتین کو ہم امپاور کرنے کی کوشش کریں اور یہ ہم شوق پیدا کر چاہے آپ نہ کمائیں مطلب میں نے اپنے گھر میں یہ مثال سنی کہ میرے کزن کو ڈاکٹر بہوت چاہیے تھی اس نے مطلب یہ مطالبہ کیا کمانے والی لے کے آؤ تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ دنیا کہیں جا رہی ہے تو اُلٹا جا رہے ہو تو اس نے مردوں میں اگر لڑکے کی طرف سے آئیے تو اگر مردوں میں یہ ریالیزیشن ہے تو لڑکیوں کو بھی فینسی شادی ہے آپ نے بتایا نا 50% اس کمرے میں لڑکیوں نے 4-5 نے صرف ہاتھ کھڑا کیا تو میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے بہت ساری لڑکیوں کو شادی کا شوق ہوتا ہے بھائی ان کو کوئی پروائی نہیں ہے ڈاکٹر بن رہی ہے انجینیر بن رہی ہے لیکن کرنی آخر میں انہوں نے مزید رہی کریں گے یہ ایسر ٹاپک ہے جو ہمیں بار بار ری